دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایک سائنس فکشن سیریز دا آرک یہ اس کا چٹا اپیسوڈ ہے اگر پریویس کہانی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے پلائی لسٹ میں آپ کو وہ ڈیٹیل سے مل جائے گی اور سبسکرائب کرنا نہ بولے شروعات ہوتی ہے اور ہمیں آرک ون سپیس شپ کا کرود دکھایا جاتا ہے شیران اور اس کے ساتھی بیٹے ہوئے تھے ایک نئی سمسیاں کو لے کر بات کر رہے تھے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ شپ کا بھی سلو چل رہا ہے اور اگر اسی سپیڈ سے بڑھتے رہے تو پروکسیما بیگ گراہ تک پہنچنے میں انہیں دس سال سے بھی زیادہ کا سمیں لگنے والا ہے خیر اس سے پہلے ایوہ اور اس کی ٹیم نے سپیڈ بڑھانی کی کوشش کی مگر ایک انچن ہونی کی وجہ سے ریاکٹر میں خرابی آ گئی جہاں ٹرینڈ نے اپنی جان دے کر اس لیک کو تو ختم کر دیا مگر ابھی بھی ان کی سپیڈ بہت کم ہے اس سے بھی بری خبر ایوہ انہیں یہ سنا دی ہے کہ اب ہمارے پاس فیول بھی ختم ہونے والا ہے اصل میں یہ شپ یورینیم سے چلتا ہے مگر ڈرنی کی کوئی بات نہیں کیونکہ ہمیشہ کی طرح ان کے پاس کوئی نہ کوئی پلان ہوتا ہے جیسے کہ یہاں جیمز اور علیشیا کہتے ہیں کہ یورینیم سپیس میں بہت پایا جاتا ہے اس لئے ہمیں ایسا کوئی نہ کوئی گرہ مل جائے گا جسے ہم یورینیم کو لے سکے مگر یہ سب انہیں جلدی کرنا ہوگا فیول ختم ہونے سے پہلے ورنہ یہ سپیس میں ہی بھنس جائیں گے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے میٹنگ ختم ہونے کے بعد شیرن سب سے کہتی ہے کہ اینگس ہمیں کوئی سرپرائز دینا چاہتا ہے اس لئے ہمیں بلایا گیا ہے جب یہ کیفیٹیریا میں جاتے ہیں تو اینگس سبی کو خوشخبری سناتا ہے کہ میں کانا اگانے میں سپل رہا ابھی توڑی بہت سبزیاں اس نے اگائی دی اس سے ان لوگوں کے لیے کانا دیا جاتا ہے سبی لوگ کانے کے اصلی ٹیسٹ کو تو بھول ہی گئے تھے اس بات سے سبھی بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ اب انہیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ کانا ختم ہو جائے گا خیر یہ زیادہ کانا تو نہیں تا مگر شروعات تھی جیمز جلدی سے کانا کھا کر بریچ کی طرح باتا ہے تاکہ وہ یورینیم کی تلاش کر سکے مگر آتے سمیں اسے کچھ ہو جاتا ہے وہ خود سے کہہ رہا تھا کہ نہیں ابھی نہیں اور اسی کے ساتھ وہ گر جاتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے جب اس کی آنکھ کلتی ہے تو وہ سلیپنگ چیمبر میں تھا وہ حیران تھا وہ یورینیم سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے مجھے یہاں کون لے آیا تھا جب میں بے ہوش تھا مگر یورینیم کے پاس اس کا جواب نہیں تھا شام کو شیرن لین کو اپنے روم میں بلا دی ہے انصل میں شیرن کمانڈر کے روم میں رہ دی تھی اور وہاں اسے وسکی ملی تھی جسے وہ لین کے ساتھ شیر کر دی ہے ساتھی اسے تینکز بھی کہتی ہے کہ شروع سے تم میرے بارے میں سوال کرتے رہے اور اس وجہ سے اب میرے کوئی سیکرٹس نہیں رہے اب سبھی لوگ میرے بارے میں جانتے ہیں اور وہ مجھے پسند بھی کر دے ہیں یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا اور میں اس کے لیے خوش ہوں اب میرے اور تمہارے بیچ کوئی راز نہیں یہاں پر لین توڑا ٹک جاتا ہے کیونکہ دوستوں آپ کو یاد ہوگا ابھی لین نے ایک راز چھپایا ہے وہ ریسپانسیبلی جی جو ٹرینٹ نے اسے دی تھی شیپ کے ایک سیکرٹ روم میں ویلیم ٹرسٹ اور اس کی پتنی سو رہے ہیں جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اور ٹرسٹ ایک جینئس ہے آرک پروجیکٹ اسی کا تھا لین کو ابھی تک نہیں پتا تھا وہ اس شیپ پر کیوں ہے اور لین کو کبھی بھی شیرن سے یہ بات چھپانی نہیں چاہیے تھی مگر ٹرینٹ نے اسے منع کیا تھا اس لیے اس سمیں وہ شیرن کو کچھ نہیں بتا تھا جو اس کے لیے ایک بڑی مسئیبت بن سکتی ہے اسی سمیں جیمزی نے بریج پر بلاتا ہے وہاں پہنچ کر جیمزی نے بتا تھا ہے کہ خوشخصمتی سے ہمیں ایک ایسا گرہ ملا ہے شیپ کے سینسرز نے اس پر یورینیم ڈیٹیکٹ کیا ہے یہ ایک چھوٹا گرے ہے یعنی ڈوار پلینٹ یہ ایک ایسے سولر سسٹم میں ہے جہاں پر دو سورج ہے خیر یہ اچھی بات تھی مگر اس سمیں ہی بات ہی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی پائدہ نہیں ہمارے پاس فیول بہت کم ہے ہم اس گرہ تک نہیں پہنچ پائیں گے تب ہی لین پوچھتا ہے کہ سولر سیل کا کیا ویزے بھی ہم ایک سورج کے قریب ہوں گے تو شیرن بتاتی ہے کہ اسے ڈیزائن کیا گیا ہے جب ہم پروکزیما بھی گرہ پر پہنچے مطلب کہ ہم ایسے ہی سولر سیل کو نہیں کھل سکتے جب تک کہ شیب کی سپیڈ بہت تیز نہ ہو یہاں علیشیہ اپنے کچھ کلکولیشنز کر دی ہے اور سبھی کے ساتھ ایک نیا آئیڈیا شیئر کر دی ہے کہتی ہے کہ اگر ہم سلنگ شورٹ کا استعمال کریں مطلب کہ اگر ہم شیب کو سورج کے قریب لے جائے اور اس کا چکر لگائے تو سورج کا گرتوہ کرشن ہمیں دکھا دے گا سپیڈ اتنی بڑھ جائے گی کچھ سمیہ کے لیے کہ ہم سولر سیل کو کھول سکتے ہیں اور جب ایسا ہوگا تو ہماری سپیڈ کافی بڑھ جائے گی اور اس گرہ پر ہم بینا فیول کے ہی پہنچ جائیں گے یہ بات سب کو پسناتی ہے مگر خطرہ یہ تا کہ فیول صرف سلنگ شارٹ کے لیے ہی تا تو اگر سپیڈ نہیں بڑھ دی یا سولر سیل نہیں کلتا تو پھر اس سولر سسٹم کا سورج اس شپ کو کینچ لے گا اور سب ہی ختم یہ انہیں مینولی کرنا تھا مطلب کہ کسی پائلٹ کو اور جیمز اس کے لیے تیار تھا جب وہ بریج سے نکلتا ہے یہ کہہ کر کہ وہ سولر سیل کو چیک کرنے جا رہا ہے تو ایوہ بھی اس کے پیچھے آتی ہے اور کہتی ہے کہ کل رات تم بے ہوش ہو گئے تھے ایوہ کو لگا شاید ڈرنکی بجا سے مگر بجائی اس کے کہ جیمز اسے تینکس کہتا وہ بڑک جاتا ہے کہتا ہے کہ تمہیں میرے کام میں ٹانگ نہیں آڑانا چاہیے اس بات کو لے کر دونوں کا جگڑا بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ایوہ کہتی ہے کہ میں تمہیں میٹ بے میں لے جا سکتی تھی مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اس سے تم مسئیبت میں پڑھ سکتے تھے ایر اس بات کو لے کر دونوں کا جگڑا بھی ہو گیا کیونکہ جیمز کچھ تو چھپا رہا ہے شروع سے ہی نہ وہ ڈاکٹر سن کو اپنا بلڈ سیمپل دے رہا ہے نہ ہی اس کا کوئی میڈیکل ریکارڈ تھا اور ہر سوسائیڈ مشن کے لیے وہ تیار رہتا تھا یہ وہاں کو بھی شک ہو جاتا ہے مگر جیمز کچھ بھی نہیں بتاتا وہاں دوسری طرف لیوٹینٹ لین کی لگی پڑی تھی کیونکہ اب جا کے اسے شیرن پر شک بھی نہیں تھا اور شیرن نے بھی ساب ساب کہہ دیا تھا کہ اسے لین سے کوئی دشمنی نہیں نہ ہی ان کے بیچ کوئی سیکریٹس ہے مگر لین کے پاس ایک سیکریٹ تھا اسے ٹینشن دی اس لیے وہ جاتا ہے کیٹ کے پاس پہلے تو وہ کل کر اپنی بات نہیں کہہ پاتا مگر کیٹ اسے کہتی ہے کہ اگر ایسی کوئی بات جو تم راز نہیں رکھنا چاہتے اور اسے راز رکھو گے تو تمہارے منٹل ہیلتھ پر اثر پڑے گا اگر تم یہ کسی سے شیئر کرو تو تمہیں بہت اچھا فیل ہوگا کیٹ کہتی ہے کہ تم مجھ سے یہ بات شیئر کر سکتے ہو یہاں سے کوئی بھی بات باہر نہیں جاتی اس لیے لین بتا دیتا ہے کہ اس شیپ کے ایک سیکریٹ روم میں ویلیم ٹرسٹ اور اس کی پتنی سو رہے ہیں یہ جان کر کیٹ کو بہت حیرانی ہوتی ہے پہلے تو اسے یقین بھی نہیں آتا کیٹ لین سے کہتی ہے کہ تم کسی کو بھی یہ بات نہیں بتا سکتے لین پوچھتا ہے کہ کیوں مجھے شیرن کو تو یہ بتانا ہوگا تو کیٹ سمجھاتی ہے دوسرا یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں وہ مجھے اپنی دل کی بات بتاتے ہیں اور ان میں سے کچھ ٹرسٹ سے بہت نفرت کرتے ہیں یہاں تک کہ اسے مارنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنا یا اسے جگانا خطرے سے خالی نہیں کیونکہ اس شپ پر بھی اس کی جان کو خطرہ ہے لین الجن میں پڑ جاتا ہے کیا وہ کیا کرے مگر وہ گیٹ کی بات مان لیتا ہے ویزہ یہاں گیٹ کا اپنا ہی ایک مقصد ہے بعد میں لین بہا جاتا ہے اسی روم کے اندر لین کو ایک اور روم بھی مل جاتا ہے جس میں پرتوی کے ہر جانور کا ڈین اے موجود تھا جیسے ویلیم ڈرسٹ پوری تیاری کے ساتھ آیا ہو شاید یہی آخری یان تھا کیا پتہ اب پرتوی بچی ہی نہ ہو آگے یہ باتیں اور بھی کلیر ہو جائے گی وہاں علیشیا نے ایک سیمولیشن تیار کر لیا تھا کہ انہیں کس سورج کے گیرت چکر لگانا ہے اور کس انگل پر جو کہ جیمز کرنے بالا تھا مگر یہ باتیں کرتے سمیں بھی اس کی اور ایوہ کی توڑی بحث ہو جاتی ہے کیونکہ ایوہ کو شک تھا کہ اس بندے میں کچھ تو گڑ بڑھے سین شپڈ ہوتا ہے میڈ بے پر فیلکس آتا ہے اور ڈاکٹر سن سے ملتا ہے اسے کہتا ہے کہ مجھے میڈیکل فیلڈ کا توڑا بہت ایکسپیرینس ہے میں تمہارے کام آسکتا ہوں ویسے بھی اب اس شپ پر کوئی کیس نہیں ہے اور وہ مرڈر کیس بھی سالب ہو چکا ہے فیلکس دیکھتا ہے کہ سن کی طبیعت ٹیگ نہیں اصل میں وہ کامی سمیں سے سوئی ہی نہیں کچھ گھنٹے بعد جب وہ دوبارہ سے آتا ہے تو سن کامی پریشان لگ رہی تھی وہ فیلکس سے کہتی ہے کہ کسی نے میرے میڈیسن چرائے ہے اور مانو وہ اس کیلئے باگل ہو رہی تھی اصل میں سن شروع سے ہی اپنا دماغ ایک ٹیپ رکھنے کیلئے ان پیلز کا استعمال کر رہی تھی اور فیلکس سمجھ چکا تھا اس لئے وہ کہتا ہے کہ تم نے وہ کامی کا لیے اب تم آرام کرو پلز میں نے لیے ہے تمہیں اس کی لد لگ چکی ہے پہلے تو سن کامی غصہ کر دی ہے اسے بھرا بھلا کہتی ہے مگر فیلکس اسے شاند کرتا ہے اور آخر میں وہ اس کی بات مان جاتی ہے وہ سونے چلی گئی وہاں بریچ پر سلنگ شوٹ کی تیاریا ہو چکی تھی ان کا شب سورج کے قریب پہنچ چکا تھا جیمز کنٹرول سنبالتا ہے اور علیشیا کے بنائے ہوئے کلکولیشنز کے حساب سے جیمز اس سورج کا ایک چکر لگاتا ہے جیسے ہی یہ لوگ سپیڈ پکڑتے ہیں شیرن سولر سیل کولنے کے آدیش دیتی ہے سولر سیل جیسے ہی آپن ہوتے ہیں ان کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے اب یہ سورج سے دور جا رہے تھے مگر ان کا فیول پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا اور یہ سولر سیل ہی ان کے پاس آخری راستہ بچا تھا شروع میں سب نارمل تھا یہ لوگ بہت خوش تھے مگر تب ہی سولر سیل کا ایک حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے ان کی سپیڈ کم ہو گئی جس وجہ سے سورج کا گردوہ کرشن ہاوی ہونے لگا اور اب تو آرک شیپ اس سورج کی طرف کینچہ جا رہا تھا یہ سولر سیل تب ہی صحیح سے کام کریں گے جب سب ہی ایکٹیو ہوں گے اور ان میں سے ابھی ایک ڈیمیج ہے دیرے دیرے شیپ پر گرمی بڑھنے لگی ایک بار پھر سے یہ لوگ موت کے موں میں کینچے چلے جا رہے تھے ایوہ بتاتی ہے کہ سولر سیل کو ریپیر کرنے کیلئے ہمیں باہر جانا ہی ہوگا یہ اندر سے کنٹرول نہیں ہوتا مگر یہ لوگ سورج کے اتنے قریب تھے کہ سولر ریڈیشن کی وجہ سے کسی انسان کا بہا جانا خطرے سے خالی نہیں تھا مطلب کہ ایک اور ایسا مشن جس میں کسی کی جان جا سکتی تھی پچھلی بار تو انہیں بلی کا بکرا مل گیا تھا یعنی ٹرینٹ مگر اس بار کوئی پاگل ہی ہوگا جو باہر جائے گا کیونکہ یہ سورج کے اتنے قریب ہے کہ اس کا بار بی کیو بن جائے گا یہ لوگ سوچتے ہیں تب ہی شیرن کہتی ہے کہ شاید اس بار کوئی نہ مرے وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر ہالز نے میری جینز میں بہت سے بدلاؤ کیے ہیں جس میں سولر ریڈیشن سے بچنا بھی شامل ہے شاید میں زندہ لوٹ کے آؤ اس لئے میں ہی جاؤں گی لیند کہتا ہے کہ نہیں تم مر جاؤگی تو شیرن کہتی ہے کہ اگر میں کوشش نہیں کروں گی تو سب مر جائیں گے خیر اب کوئی راستہ نہیں تھا اس لئے شیرن سوٹ پہن کر باہر جاتی ہے سولر ریڈیشن کی وجہ سے اس کی سکین کافی جل رہی تھی مگر وہ سولر سیل کو ٹیک کر دی تھی ہے اس کی حالت کافی خراب تھی سولر سیل کو لگاتے ہی یہ لوگ اسے ایک ٹیبیٹ بھی کرتے ہیں اور فائنلی یہ سورج کے چنگل سے آزاد ہو کر اس گرہ کی اور بڑھنے لگے شیرن جیسے ہی شپ پر آتی ہے تو لین اور یلینہ ائر لاک کی طرح باگتے ہیں یہ دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس کا پورا چہرہ ریڈیشن کی وجہ سے جل چکا ہے دونوں سے جلدی سے میڈ بے میں لاتے ہیں مگر وہاں سن نہیں تھی فیلکس تھا جو لین کو یقین دلاتا ہے کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں لین کو اب شیرن کی پکر دی فیلکس اسے کہتا ہے کہ اب سے تم کیپٹن ہو اس لیے اسے یہیں چھوڑ دو اور بریچ پر لوڑ جاؤ مشن کو آگے بڑھاؤ بریچ پر پہنچ کر اسے ایک نئی بری خبر ملتی ہے الیشیو اور جیمز اسے بتاتے ہیں کہ اصل میں ہمیں اس گرہ پر کچھ اور بھی ملا ہے ہمارے شپ کے سینسرز نے یورینیم کے ساتھ ساتھ اس الیمنٹ کو بھی ڈیٹیکٹ کیا ہے جو ہمارے شپ سے ٹکرایا تھا اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہاں جائی آنا ایوہ تو کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہم پر کسی نے حملہ کیا ہوگا ہمارے علاوہ یہاں کون ہے مگر جیمز مزاق میں کہتا ہے کہ کیا پتا وہ بڑے سر والے چھوٹے ایلینز جیمز کا مشورہ تھا کہ ہمیں راستہ بدلنا چاہیے کیونکہ ہم پر دوبارہ سے حملہ ہو سکتا ہے مگر ایوہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس پیول نہیں ہے اگر ہم نے یہ موقعات سے جانے دیا اور یورینیم کو حاصل نہیں کیا تو ہم سپیس میں ہی کہیں رک جائیں گے اور یہی برمر جائیں گے لیند توڑا کنفیوز تھا وہ صحیح سے فیصلہ نہیں لے پا رہا تھا جیسے شیرن لیتی ہے اس کا مطلب کہ شیرن کیپٹن کے پاسٹ کے لیے بلکل صحیح ہے خیر وہ کہتا ہے کہ اگر ہم وہاں کوئی پروپ بیجے تو تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ وہاں ہے کیا مگر ان کے پاس کوئی پروپ نہیں تھا مگر جیمز کہتا ہے کہ میں شٹل لے کے وہاں جا سکتا ہوں اگر کوئی بھی خطرہ ہوا تو مجھے پتا چل جائے گا یہ پھر سے ایک خطرناک مشن تھا لیند جیمز کو کونہ نہیں چاہتا تھا مگر جیمز کہاں اس کی بات ماننے والا تھا یہاں کوئی تھا جسے جیمز پر بھروسہ نہیں تھا یعنی ایوہ وہ کہتی ہے کہ میں بھی جیمز کے ساتھ جاؤں گی لینی علاو نہیں کرتا مگر ایوہ کہتی ہے کہ مجھے شک ہے کہ شٹل صحیح سے ریپیر نہیں ہوا ایسا نہ ہو کوئی سمسی آ جائے جیمز کو پتا تھا کہ ایوہ اس پر بھروسہ نہیں کر دی اس لئے وہ اسے آنے دیتا ہے دونوں شٹل میں بیٹ جاتے ہیں ایوہ بار بار اسے پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سمسی آ ہے مگر جیمز کچھ نہیں کہتا یہ لوگ شٹل کو شپ سے الگ کرتے ہیں اور اس گرہ کی طرف جانے لگے باتیں کرتے سمیں پھر سے جیمز بے ہوش ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر ایوہ گھبرا گئی کیونکہ اسے شٹل اڑانا نہیں آدھا دا وہ جیمز کو جگانی کی کوشش کرتی ہے ایرک تپڑ سے کام بن جاتا ہے ہوش میں آنے کے بعد ایوہ غصے میں پوچھتی ہے کہ اب تو تمہیں یہ بتانا ہی ہوگا ورنہ میں سب کو تمہارا راز بتا دوں گی اب جیمز مجبور تھا اس لیے وہ کہتا ہے کہ جب ویلیم ٹرسٹ نے پردفی پر وہ ایکسپیرمنٹس کیے تھے تو اس کی وجہ سے مجھے ایک بیماری لگ گئی یہ میرے دماغ پر اثر کرتی ہے کبھی کبھی میں بے ہوش ہو جاتا ہوں اس کا کوئی علاج نہیں اور لوگ اس سے مرتے ہیں اس لیے میں کسی کو نہیں بتا سکتا مجھے پتا بھی نہیں میرے پاس کتنا سمیں ہے اس لیے جب بھی موقع ملتا ہے میں کسی ایسے مشن کے لیے جانا چاہتا ہوں تاکہ میری موت کا کوئی پاعدہ ہو اور وہاں شک پر کوئی بھی یہ نہیں جانتا اس لیے تم کسی سے نہ کہو تو اچھا ہوگا یہ جان کر ایوہ کو اس کے لیے برا لگتا ہے مگر اب وہ سج جان گئی وہاں میٹ بے میں شیرن کو ہوش آتا ہے اب سن کی طبیعت بھی ٹھیک تھی یہ جان کر اسے خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ نہیں تھی تو فیلکس نے سب کچھ سنبھال لیا تھا شیرن کو بریج پر لایا جاتا ہے سب ہی اس کے لیے تالیہ بچاتے ہیں کیونکہ اس پار شیرن نے سب کی جان بچائی تھی بریج پر آتے ہی وہ جیمز اور ایوہ سے زمپر کرتی ہے ایلیشیا نے بتایا تھا کہ وہ پلینٹ کا چکر لگائے اور جیسے ہی بھولو اس پار جاتے ہیں یہ دیکھ کر وہ حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ ابھی تک ان کے شپ کے سینسرز جس یورینیم یا پھر ان نون ایلیمنٹ کو ڈیٹیکٹ کر رہے تھے وہ گرہ کے نہیں بلکہ اس پار چھپے ایک انترکشیان کے تھے اور یہ تو اور بھی حیرانی کی بات تھی کہ اصل میں وہ بھی اسی کی طرح ایک آرک شپ تھا مگر وہاں رکا ہوا اور یہی پر ہوتا ہے اس اپیسوٹ کا دی اینڈ دوستو جھڑے رہیے یہ کہانی کنٹینیو ہے موسیقی